اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots فلسطین, جارڈن اور اسرائیل ان تینوں ممالک کے پاس ایک پانی کی باڈی ہے جس کو کہا جاتا ہے Dead Sea interesting part is why is it called Dead Sea اس کو Dead Sea کہا کیوں جاتا ہے اور جب یہ باڈی ان تمام کے تمام ممالک سے surrounded ہے اس کے اردگر زمین ہی زمین ہے why is it called a sea ایسی کونسی خصوصیت ہے کہ جس کی بنا پر ہم اس کو سمندر کا درجہ دیتے ہیں یہ Dead Sea ہے کیوں and is the Red Sea really dying کیا بہر مردار واقعی میں مر رہا ہے اس کو بہر کہا کیوں جاتا ہے اس کے پانی کی دنسٹی اتنی زیادہ کیوں ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر تیرتے رہیں تو آپ کبھی ڈوبیں گے نہیں اور کیا واقعی آپ اس کے اندر ڈوب سکتے ہیں اس کے اردگر جو مٹی پائی جاتی ہے mud اس کو لوگ اپنے جسموں کے اوپر کیوں ملتے ہیں اس کی مٹی کے اندر کونسی ایسی خصوصیات ہیں جو کہ اس کو باقی تمام سمندروں اور باقی تمام بہیروں کے مٹی سے ممتاز کرتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بڑی مزدار قسم کی حقیقت سے آگاہ کرتا چلوں اگر ہم ڈیٹسی کو ایک سمندر مال لیں تو یہ دنیا کا لویسٹ ترین سمندر ہوگا کیونکہ یہ جگہ یعنی کہ ڈیٹسی ستہ سمندر سے تقریباً چار سو میٹر نیچے ہے ڈیٹسی کے بارے میں بہت ساری انٹرسنگ قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ ڈیٹسی یعنی کہ بہر مردار بنا کیسے شروع میں جب زمین بن رہی تھی اور سطح سمندر کی سطح کافی اونچی ہوتی تھی تو ڈیٹسی کا یہ والا جو حصہ ہے یہ میڈیٹریننسی سے ملا ہوا تھا وہاں سے پانی ڈیریکٹلی اس کے اندر آتا تھا آہستہ آہستہ جب پانی کی سطح نیچے جاتی گئی اور زمین کی سطح بلند ہوتی گئی تو پھر میڈیٹریننسی سے جس کا راستہ تھا وہ کٹ گیا اور سمندر کا وہ والا پانی یہاں پر زخیرہ ہو گیا پھر اگلا سوال یہ اتنا نمکین کیوں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ باقی تمام سمندروں کے برخلاف جن کے پاس ایک پانی آنے کا راستہ بھی ہے اور پانی جانے کا راستہ بھی ہے دیڈ سی کے اندر پانی آنے کا راستہ تو ہے لیکن پانی جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے یہاں سے پانی باہر نکلنے کی واحد وجہ صرف اور صرف ایوپریشن ہے اب چونکہ یہ میڈلیش میں واقع ہے وہاں پہ جہاں پہ گرمی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے تو میڈلیش میں واقع ہونے کے ویسے یہاں پہ پانی کے ایوپریشن ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اب جب پانی اڑتا ہے تو دیفینیٹلی صرف اور صرف ایچ ٹو او یعنی کہ وارٹر کے مولیکیوز اڑتے ہیں باقی ہیوی ایلیمنٹس تو سارے کے سارے نیچے رہ جاتے ہیں سارے کے سارے نمکیات تو نتیجہ یہ نکلا کہ پانی تو اڑتا رہا نمکیات اور سارے کے سارے ہیوی منرلز وہیں پر زخیرہ ہوتے رہے ہیں اس وجہ سے اس پانی کی ڈنسٹی عام سمندر کے پانی سے بہت زیادہ ہوتی ہے عام سمندر کے پانی کی ڈنسٹی ہوتی ہے 1.025 on the average and it can go up to 1.030 لیکن حیران کن طور پر بہر مردار یا ڈیڈ سی کی پانی کی ڈنسٹی approximately 9 times آپ کے سمندر کے پانی سے زیادہ ہے it is very dense اب اگلا سوال آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب اس کے اندر سمندر کا پانی کا راستہ کٹ گیا اور وہ پانی اب یہاں پہ نہیں آتا میڈی سی سے تو پھر اس کے اندر پانی آتا کہاں سے ہے تو اس کے اندر حقیقتاً پانی آتا تھا جارڈن ریور سے جارڈن ریور یہاں پہ آکر دیریکلی کرتا تھا اور اس طرح سے پانی ریفل ہوتا رہتا تھا پانی اب اپریٹ ہوتا رہتا تھا اور جارڈن ریور سے جب مزید پانی آتا تھا تو پانی ریفل ہوتا رہتا تھا لیکن over the period of years آبادی بڑھنے کی وجہ سے وہ پانی جو کہ اس دریاء میں سے آ رہا تھا اس کو سیٹیز کی طرف ڈائیورٹ کر دیا گیا اور اب یہاں پہ پانی آنے کا اصل میں جو اکراستہ ہے وہ بند ہو چکا ہے and the sad part is کہ آہستہ آہستہ dead sea کا پانی کے لیول ٹھیک ٹھاک نیچے دا جا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے ایسا گمان کیا جا رہا ہے کہ سن 2050 تک dead sea کا کچھ بھی نہیں بچے گا nothing will be remaining in the dead sea اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی دنسٹی عام سمندر کے پانی کے دنسٹی سے تقریباً 9 گناہ زیادہ ہے ایک عام انسان ایک عام آدمی اس کے جسم کی دنسٹی usually 1 سے کم ہوتی ہے یا 1 کے آس پاس ہوتی ہے عام آدمی اس سمندر کے پانی میں بھی float کر سکتا ہے کیونکہ سمندر کے پانی کی دنسٹی انسان کی دنسٹی سے زیادہ ہے لیکن یہاں پہ جب اس لیک کے پانی کی دنسٹی 9 گناہ سمندر کے پانی کی دنسٹی سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپتھرست بھی زیادہ ہے اس اپتھرست زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو سمندر کے پانی میں تھوڑی سی ایفرٹ کرنی بھی پڑتی ہے float ہونے کے لیے تو یہاں پہ وہ آپ کو ایفرٹ بلکل بھی نہیں کرنی پڑتی all you have to do is کہ آپ نے بس لیٹنا ہے سیدھا جیسے آپ اپنے وستر پہ لیٹتے ہیں اور پانی کے اوپر آپ آرام سے float کرتے رہیں گے so yes you can very easily float over here آپ اس کو بلکل آرام سے تیار سکتے ہیں اور اگر آپ نے تیراکی نہیں سیکھی بھی تو شاید آپ یہاں جائیں تو تیراکی سیکھ بھی لیں آرام سے لیکن اس کے ساتھ ایک misconception جنم لیتی ہے اور misconception یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ dead sea کے اندر کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا this is wrong یہ غلط ہے ایسا نہیں ہے کہ dead sea کے اندر کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈوب سکتا اگر آپ سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے تو I can promise you کہ آپ ڈوب جائیں گے یونکہ جب آپ سیدھے کھڑے ہونے تو آپ کی دنسٹی بدل جائے گی آپ کی سارا کا سارا ویٹ آپ کے ٹانگوں کے پر بیسکلی دنسٹی تو نہیں بدلے گی لیکن آپ کے اس shape change ہونے کی وجہ سے جو آپ کا سارا کے سارا ویٹ ہے جب ٹانگوں کی طرف آئے گا تو آپ منٹوں میں ڈوب جائیں گے تو آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرنی آپ لیٹے رہیں گے تو you'll be safe سیاہ یعنی کہ tourist basically تو dead sea کو اس لیے دیکھنے آتے ہیں کہ it is called dead sea جبکہ ہر طرف زمین ہے پھر اس کے water کی salinity زیادہ ہے سب یہاں پہ تیرنے کے لیے آتے ہیں لیکن پھر ایک اور چیز ہے جو کہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور وہ ہے یہاں کی مٹی میں نے آپ کو بھی تھوڑ در پہلے بتایا کہ پانی اڑتا رہتا ہے اور heavy minerals اور heavy elements جو ہے وہ نیچے بیٹھتے رہتے ہیں ان کے اندر بہت سارے ایسے minerals ہوتے ہیں جو کہ آپ کی skin کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں dead sea کی اس مٹی کے اندر sodium ہے magnesium ہے اور آپ اس کو ایسے کر کے توڑتے ہیں آپس میں آٹے میں بلکل ویسی وہاں کی مٹی ہو جاتی ہے بلکہ ایکشل میں کافی زیادہ اس چیز کو مانا بھی جاتا ہے کہ اس کے آپ کی skin کے اوپر بڑے positive اثرات ہوتے ہیں کہتے ہیں جس مٹی سے آپ کو اپنے آپ کو relief محسوس ہوتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی skin کی بیماری ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بڑا سکون ملتا ہے at least جنہوں نے مٹی لگائی ہے ان کا تو یہی کہنا ہے اب ہمارے پاس جانچنے کا کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں تو چلیئے انہی کی بات کو مان لیتے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ ایک پوائنٹ پہ again ڈچ کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ واقعی ایک سمندر ہے is it really a sea یہ سمندر کا حصہ کسی زمانے میں ضرور تھا لیکن اب آپ اس کو sea نہیں کہہ سکتے it is not a sea it's basically a lake اس کے بعد ایک اور انٹرسنگ سوال اس کا نام ڈیڈ سی ہی کیوں ہے وہ جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس کا نام رکھا وہ کچھ اور نام بھی تو رکھ سکتے تھے they could have named it anything why ڈیڈ سی اس کا جواب again بلکل آسان ہے کہ اس کے اندر کلورائیڈز فلورائیڈز نمکیات منرلز ان سب کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی جاندار اگر ان کو پیئے including انسان تو اس کے اوپر ایسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ جیسے اس نے زہر پی لیا ہے and it is dangerous for your body and same is true for all the species that usually live under water وہ species مچھلیاں سب کچھ وہ یہاں پہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے تو اس کو ڈیڈ سی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کے جاندار کی افضائش تقریباً ناممکن ہے it's almost impossible اور پھر again دوبارہ وہی بات is the dead sea really dying تو اس کا جواب میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ yes it is it is dying it is dying with every passing day پانی evaporate ہو رہا ہے لیکن پانی replenish نہیں ہو پا رہا اور پانی اب جب کہ replenish نہیں ہو پا رہا تو پھر جارڈن اور اسرائیل ان دونوں نے مل کے ایک plan ترتیب دیا ہے کہ وہ ایک نہر کھو دیں گے اس نہر کا نام رکھا گیا ہے peace canal اور بجائے یہ نہر میڈی کی طرف سے آنے گے اب یہ نہر جو ہے وہ red sea کی طرف سے آئی گی اور red sea سے ایک نہر کھوڑ کے اس کو یہاں لاکے dead sea کے اندر ڈالا جائے گا تاکہ اس کے اندر پانی کم از کم آئے تو صحیح اور یہ زندہ رہے لیکن ابھی تک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر کچھ اقدامات نہ کیے گئے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین کے اوپر کچھ اور چھوٹی چھوٹی water bodies کی طرح dead sea بھی شاید نہ رہے and there will be one more thing that will be losing بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ اچھی بھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے شیئر کرنا مت بھولیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے مین ٹائم اگر آپ اٹلی کے شہر وینس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ پانی میں کیسے بنایا گیا اور آہستہ آہستہ وہ ڈوب کیوں رہا ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ سپر سونک پلینز اب اس دنیا میں کیوں نہیں ہے تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور in shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ